جو یہاں موجود ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں جو اللہ پر اور آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں وہ آج یہ بات سن لیں کہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے وہ راز کی باتیں جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ راز کی باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی بیعت سے پہلے الجماعہ کا بندوبست فرما دیا ہے اور الجماعہ کا امیر اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے اس بھائی کو مقرر کر دیا گیا ہے کسی کو اچھی لگے بات یا بری لگے جو الجماعہ کو فالو کرے گا الجماعہ کو مانے گا وہی دین اسلام کا حصہ ہے وہی دین اسلام کے دائرے میں ہے اور اب خلافت کی طرف رستہ ہمار ہونے لگ گیا ہے تو اب یہ اللہ کی قسم میری آواز نہیں ہے یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا بہت مشکل ہوتی ہے یہ بات کرنا اور اس میں سب سے زیادہ اپنے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کا ایمان ڈول نہ جائے کہیں کوئی خود نمائی کوئی بڑھائی نہ آ جائے لیکن یہ تمام لوگ آج سن لیں کہ اللہ کی قسم جب میں نماز کے لیے بلاتا ہوں تو میں نہیں موت خلیفہ تھی حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ فیخرجونہو اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہ ہوا کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہ ہوا کارہن فیبایعونہو بین رکن والمقام لیکن لوگ جو ہیں پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہو گئے وَيُبَاسُوا إِلَيْهِ بَاسُوا مِنِ الشَّام ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت ہی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے فَيُخْصَفُ بِهِمُن بِالْبَیْدَا بِعْنَ بَقْقَ وَالْبَدِينَةِ لیکن اللہ تعالی اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر فَإِذَا رَأَنَّاسُ ذَلِقْ جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ إِسْلَامُ بِجَرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹھکا دے گا وَالْعَرْضِ فِي الْعَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَبْعَ سِنِينَ پھر وہ سات مرستہ کھکبران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اتقال ہوگا وَيُسَلِّنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان ان پر نباز پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی میرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وزنی سمجھیں تقبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوں کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشنگوئی ہے بارال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یرو شرم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ سدیاں چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسک چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ سدیوں کے بعد یہ سدی جو پندروی سدی ہے یہ در حقیقت زہور امام مہدی کی سدی ہے آپ نے نوکٹر صلی اللہ علیہ ورلہ ورقادوں کی مفتقوں کو سبات فرمایا اس سے پہلے ایک شخص ایویس بھائی کے نام سے مشہور ہے اس نے کہا کہ مجل جماعت کا میر بنیا گیا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں اس کے مہدی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس لئے کہا جاتا ہے علماء کی مجلس میں بیٹھیں ان کے پاس آئیں جائیں ان سے تعلق رکھیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور ان طرح کی فطروں سے آپ محفوظ رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربے قیامت میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور کا ذکر فرمایا ہے قربے قیامت میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اہل سنوالجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے وہ ظاہر ہو گئے ٹھیک ہے اور آتا ہے کہ امام مہدی آتا ہے کہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مساحب اور رفیق ہوں گے اور لقب مہدی ہوگا نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہوگا اور ان کے علامات میں بیان کی گئی کہ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گا اور سات سال تک حکمرانی کریں گے محدثین نے کتب حدیث میں مستقل اب وہ آپ قائم کر کے امام مہدی حدیث کی ذکر فرمائی گیا آپ چند میں کتابیں آپ کو بیان کرتا ہوں آپ یہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ امام مہدی کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنن ترمزی جل نمبر چار صفحہ نمبر پائیسو چھے کے اندر سنن ترمزی جل نمبر چار صفحہ نمبر پائیسو پانچ کے اندر حدیثیں موجود ہیں فتاوہ رحمی جل نمبر ایک کتاب العقائد صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی تا اکانوے کے اندر آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں سنن ابھی دعوت جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو چھے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سنن ابھی ماجہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو نو میں تمام حدیثیں موجود ہیں حضر امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں رضی اللہ کے بارے میں کہ ان کو ظہور ہوگا لیکن آج کل کے دور کے اندر جو لوگ فطرہ کھڑا کر رہے ہیں میں امام مہدی ہوں مجھے خواب آتے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے مجھے وہ ہوتا ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے مجھے وہ بتایا گیا ہے اس پر کانمت رکھئے اپنے علماء سے صحیح علماء سے رابطہ رکھئے وہ ان لوگوں کے فطرے سے بچھئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق مستقیم پر چلائے اور اس طرح کی پرپوکرنیشن میں بچائیں السلام علیکم